آپ کا ہمارے چینل پر سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کی پچاس سال بعد اس مہاشیو راتری پہ مہا سیوگ بن رہا ہے اور پچاس سال بھی نہیں اکی آون سال بعد اور اس میں دو راشیاں کروپتی بن سکتی ہے میں ان دو راشیوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھیں بھارت میں بھگوان شیو کو سب ہی بھگوانوں میں سب سے زیادہ دیالوں مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر شیو کسی سے پرسند ہو جائے اسے کوئی بھی وردان دینے سے بلکل بھی نہیں سوچتے ہیں وردان دینے سے پہلے مہاش شیو راتری کا جو تہوار ہے سال میں کیوں ایک بار آتا ہے ویسے تو بارہ شیو راتری پڑتے ہیں پورے سال کے اندر تو چلیے ہم دو راشیوں کے بارے بتانے جا رہے ہیں جس کی قسمت سب سے زیادہ چمکنے والی ہے وہ راشی ہے میس راشی اور برشب راشی میس راشی کے بارے میں آپ کو بتا دیں اس مہاش شیو راتری کے دن کچھ ایسے سنیوگ بن رہے ہیں جس کی وجہ سے میس راشی کے قسمت بہت زیادہ چمکنے والی ہے اس راشی کے لوگ کو دھن پرابطی کے سنیوگ بن رہے ہیں اس دن آپ کے سل ہی کارے سفل ہونے کی سمبھاونا ہے اور ساتھ ہی آپ کو اپنے ساتھی سے بھرپور سنیوگ ملے گا برشب راشی کا ہم آپ کو بتا دیں اس راشی کے لوگ کے لیے بھی ہے مہاش شیو راتری بہت ہی اچھے سنکیت لے کر آئی ہے اور آچانک آپ کو کئی سے دھن پرابطی ہو سکتی ہے آپ کے لیے ہر رکے دے کارے سفل ہوں گے اور آپ جس بھی کارے میں ہاں ڈالیں گے وہیں سے آپ کو سفلتہ پرابط ہوئی آپ پورے سال آپ پر شیو بھگوان کی پردشتی بنی رہے گی تو دھنیواد آپ کا ہمارے چینل تے سواگت ہے آپ ہمارے چینل تے سبسکرائب کریں اپنے کمنٹ دیچھیں اور یعنی آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگیں تو آپ بالکل شیئر کیجئے دھنیواد